میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ایک سکول جس کا اندر مانی ہے مکہ منتری جی پڑھتے تھے بچپن میں تو وہ سکول کا ایک اخبار میں انہوں نے فوٹو ڈالی تھی کہ ہم بچپن کے سکول پہ گئے اور پرانے یاد تاجہ کی اس سکول کی فوٹوگراف ڈالتے ہوئے ہم نے یہ کہا تھا کہ مکہ منتری جی اگر سکول صدار کے بچوں کے بیچ کے اندر جاتے تور اچھا بچوں کو لگتا کہ اس سکول کی کیا بدحالی ہوئی ہوئی ہے ایسے قدر مکہ منتری جا کے کیا سندیش ان بچوں کو دینا چاہتے تھے اس ریاکشن پہ بی جے پی کے ٹویٹر ہینڈل سے ہمیں بلوک کر دیا گیا اور آمادی پارٹی کو اس سے بلوک کر دیا گیا تو ہم نے پھر ان کو کہا کہ اگر بی جے پی سکول اور کوئی دکھانے کے اندر بھاگتی ہے تو سکولوں کا صدار کیسے کرے گی انہوں نے اپنے ٹویٹر ہینڈل سے پھر ہمیں ان بلوک کرنے کے بعد میں ہمیں نمترن دیا کہ ہم بھالی کے اس گاؤں کے سکول کے اندر جائیں اور کتنا شاندار سکول اس کو اپنی آنکھوں سے دیکھیں اور ہم راجنیتی کے دور پرچار نہ کریں ان کے نمترن کے بعد ہم اس سکول کے اندر گئے جو بی جے پی نے اپنے ٹویٹر ہینڈل سے ٹویٹ کر کے کہا کہ کتنا شاندار سکول ہے آپ آ کے دیکھئے بچے کس حالات میں ہیں سفید ہی نہیں ہوئی ہے بچے جمین کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں اور جمین پہ ٹاٹ بھی نہیں ہے دیواروں کا پلسٹر جڑ رہا ہے ایسی حالات کے اندر اگر ہریانہ کی سکشہ میں بستہ چلے گی تو کس پرکار سے بطل اپنے ٹویٹر ہینڈل سے ٹویٹ کر کے ہمیں کہتے ہیں کہ کتنا شاندار سکول ہے آپ آ کے دیکھئے اپنے ٹویٹر ہینڈل سے شاندار سکول دکھاتے ہیں اور ہم اس شاندار سکول کی ویڈیو آپ کو دکھا رہے ہیں کتنا شاندار سکول یہ بچوں کے ساتھ کیا شاندار بیوار ان کا ہے ایسی حالات ہے کہ جیسے بہت ہی دینی استیتی کے اندر ہریانہ کے بچے سکولوں کے اندر پڑ رہے ہیں نہ فرنیچر ہے ہریانہ کے سکولوں میں تیچر کے باری کمی ہے ایڈچیک سنیے میں وہی کر رہا ہوں آپ کو ایڈچیک نمبر تنجھ دے سکتا مگر ہریانہ کے سکولوں میں شکشوں کی باری کمی ہے اور ہریانہ کے سکولوں کے تیچر آدھے زیادہ پروپٹی ڈیلری کر رہے ہیں وہاں پہ اٹینڈنس کا دھیان بھی نہیں رکھا جاتا سنیتا دگل جی نے کہا کہ آتم نربر بھارت بنے گا تو آپ گوش سے جلا لو اور گیس کی ضرورت کہا گیس مہنگی ہوگی تو گوش سے سے کرو بھارت بھی آتم نربر ہو جائے گا یہی پریباشہ آج بی جے پی آپ کے مادھیم سے میں کہہ رہا ہوں کہ بھائی پھرس پہ بیٹھ کے پڑھو بچوں کی ضرورت نہیں ہے ایڈنک سکولوں کی پراشین یک کے اندر جاؤ ہریانہ کو اور پراشین یک کے اندر اگر کٹرہ صاحب لے جانا چاہتے ہیں تو اس کا ہمارے پاس کوئی لازم اس میں ایک نئی بیلڈنگ بھی کمرے بنائے گئے ہیں اسے دکھانے کی وجہ ہے پرانے دکھائے کے ایک ساتھ پرانے دکھائے کر کے اس سکول کے لئے ہمیں نمتران ملا ہے اس سکول کے اندر بچے پڑھ رہے ہیں اس سکول کی دردشہ ہے اس سکول کے اندر ہم گئے باقی پورے ہریانہ کے باقی سکولوں کے اندر بھی ہمارے لوگ جائیں گے ان کے آلات کو اجاگر کریں گے تاکہ یہاں کے سکول سودھر سکیں سرکار جو گونگی اور بہری بن کے بیٹھی ہوئی ہے وہ کچھ پہ کچھ ایکشن لیں سکیں ہم نے اس بیلڈنگ کا اس پورے سکول کا نرکشن کیا اور اس پورے سکول کی آلات جر جر آلات کے اندر ہے سکول کا سارا پلستر اترا ہوا ہے سفیدی ہے نہیں بچے فرس پہ بیٹھے میں فرنیچر ہے نہیں جو ویڈیو میں نے آپ کو جارے کیا اور میں نے پسنلی آپ کو سب کو ویڈیو بھیجوا بھی دیئے یہ بھالی گاؤں کے اندر بھیجال ہے اور جہاں پہ اروند کے اپنے ہریانہ کے مکہ منتری منولا کھٹر جی بچپن کے اندر پڑے دے اور انہیں اکبار کے اندر دیا تھا پنجاب میں جو بجلی تین سو یونٹ پری دینی ہے اس کو لے کر ادھیکاری کو بلایا تھا بھارتی جندہ پارٹی کے نداؤں نے اروپ گلایا ہے نہ تو مکہ منتری کو بلایا گیا نہ بجلی منتری کو بلایا گیا اور نہ ہی بیبھال سے جوڑے لوگوں کو بلایا یہ سوچنا گلت ہے پنجاب کے مکہ منتری اس پہ بڑی گمبیتہ سے کام کر رہے ہیں گمبیتہ سے اس کو کام کر رہے ہیں جل دی تین سو یونٹ بھیجلی کی سارے سب کو مختلف جائے گی سپنا کہ اچھا آریانہ ہو سکشت آریانہ ہو وکشت آریانہ ہو سپنا نہیں اوریجنل بات کسی کو مکہ منتری بنانے کا سپنا نہیں ہے سپنا آریانہ کو بڑیہ کرنے کا ہے وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کیپٹن عجیز نے کل اپنے بیان پہ کہا ہے کہ پہلے سوشیل کوکتہ کو چناؤ لڑنا چاہیے چناؤ چیتنا چاہیے اور اس کے بعد یہ بیان بازی کرنے چاہیے دیکھیں آریانہ سودارنے کی بات ہے چناؤ لڑنے کے چناؤ لڑکتیں بیٹھے ہوئے ہیں پچھتر سال سے چناؤ لڑنے آج بیروزگاری آریانہ میں سب سے نمبر ون پہ ہے بریشتہ چاہ نمبر ون پہ ہے گنڈا راج چل رہا ہے سریاں گولیاں مار دی جاتے ہیں پانچ پانچ سال کے بچے کو مار دیا جاتا ہے یہ ستیتھی یہاں پہ ہے ہریانہ کے لوگ سمجھ چکے ہیں ہریانہ کے لوگوں نے خود آندولن چلایا کہ جاتے اور دھرم کی راجنیتی کو بھگائیں گے ہریانہ کے لوگ سمجھ چکے ہیں کہ آپ کام کی راجنیتی کا دین ہے ایماندار راجنیتی کا دین ہے میں پونے کہہ رہا ہوں یہ سکول بدلنے پڑیں گے شکشہ دلی والا موڈل لانا پڑے گا پہلے پیسے تو کھٹر صاحب نکل ہماری مارتے ہیں پرنٹو نکل پوری طرح مارے اور اور بہترین کام کریں موسیقی